مستجابات دعا یعنی پانچ ایسے تو بہت ہیں یہاں میں پانچ ایسے لوگوں کا تذکرہ کروں گا جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جن کی دعا کبھی تھکرائی نہیں جاتی یعنی اگر یہ دعا کریں تو ہنڈرٹ پرسنٹ یقیناً ان کی دعا قبول ہوگی چاہے فوراً قبول ہو چاہے دیر سے قبول ہو لیکن قبول ہوگی یہ یقین طور پہ ہے اور حدیث میں ہے ابھی آپ کو حدیث کے حوالے سے پیش کروں گا نمبر ایک مظلوم کی دعا جس پہ ظلم کی کیا گیا ہو جس کو ستایا گیا ہو جس پہ ستم کیا گیا ہو جس کو دبایا گیا ہو وہ اگر دعا کرے اس کی دعا یقیناً ہنڈرٹ پرسنٹ قبول ہوگی گیرنٹی ہے کہ قبول ہوگی اب یہ قبول نہ ہو لیکن قبول ہوگی بعد میں دیر سے قبول ہونے کا رنگ دکھے لیکن قبول ہو کے رہے گی اسی لیے کبھی کسی پہ ظلم مت کریے اگر اس مظلوم کی آہ نکل جائے اس مظلوم کی بدعا نکل جائے تو واقعتاً آپ کی دنیا آپ کا دین سب بگڑ جائے گا سب برباد ہو جائے گا آپ کے خاندان اور آپ کی نسلیں مٹ جائیں گی اسی لیے کبھی کسی پہ ظلم مت کریے کسی مظلوم کی بدعا مت لیجئے اور یہ جو کہہ رہا ہوں کہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی یہ بخاری شریف میں موجود ہے نمبر دو مزد تر کی دعا یعنی مصیبت زدہ جس پہ مصیبت آئی ہو مصیبت بہت طریقے کی مصیبت ہیں جیسے کسی کی اولاد وفاد پا گئی ہو اب اس کے ماں باپ جو صاحب اولاد تھے جو اولاد کے پرورش کرنے والے تھے وہ جب دعا کرتے ہیں یعنی کسی طرح کی مصیبت ہے تو اولاد کی مثال میں نے دی ہے مثال کے طور پر کسی کو کوئی پریشانی ہوئی کوئی بہت سخت مصیبت میں پھنس گیا جیسے کسی کے ساتھ اکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسے کسی کے ساتھ ہو لیکن ہو گیا تو اب ایسی صورت میں سمجھئے کہ وہ مصیبت زدہ ہے مزدر ہے تو ایسی صورت میں اس کی بھی دعا قبول ہوگی اور وہ حدیث سے ثابت ہے یہ حدیث بھی بخاری میں آپ کو مل جائے گی نمبر تین والدین کی دعا اولاد کے حق میں یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں ملے گی یعنی والدین ماں باپ اولاد کے لئے جو دعا کریں گے یقیناً ہنڈرٹ پرسنٹ قبول ہوگی آج اس دعا کا رنگ دکھے یا کچھ دیر بعد دکھے لیکن دعا قبول ہوگی دکھے گا رنگ اسی لئے اگر یہ دونوں موتی آپ کے پاس ابھی بھی ہیں کون والدین ماں اور باپ یقیناً اگر ہیں آپ کے پاس ضرور ان کے دعا لیچئے دن میں دس مرتبہ ان سے کہیے کہ امی جان میرے لئے دعا کرتی چیے ابا جان میرے لئے دعا کرتی چیے ان کی دعائیں بار بار لیجئے کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والدین اگر اولاد کے حق میں دعا کریں والدین اگر اولاد کے لئے کچھ چاہیں اور دعا کریں اللہ سے اس دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی اکارت نہیں کرتا کبھی اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے دیکھئے کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے والدین کی جو ہماری زندگی بدل دیتی ہے کاروبار میں ترقی نہیں والدین سے جا کے دعا کرائیے اگر آپ کو کوئی گھوٹالہ آپ کو کوئی خسارے میں ڈال رہا ہے آپ پہ کوئی ظلم کر رہا ہے آپ کو کوئی تکلیف ہے والدین سے دعا کرائیے کتنی بڑی ہستی ہمارے پاس اللہ رب العزت نے دی ہے اسی لئے ان کی قدر کریے کبھی بھول سے بھی ان کی بتواہ مت لیجئے زندگی تباہ ہو جائے گی نمبر چار افتار کے وقت کی دعا جب آدمی افتاری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اس وقت جو دعا کرے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے اس کی دعا کبھی لوٹائی نہیں جاتی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ قبول ہوگی یہ حدیث آپ کو ترمی شریف میں مل جائے گی وجہ اس کی اس کی وجہ بہت سی وجہ ہے ایک وجہ سمجھ لیجئے اس وقت جو آدمی کھانے پینے سے رکا ہے وہ کسی آدمی کو دکھانے کے لیے نہیں وہ صرف اللہ کے لیے کیونکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا اسی لیے ایک سکنڈ پہلے بھی وہ کھا نہیں سکتا چاہتا چھپ کر پانی پی لیتا چھا چھپ کر کھا لیتا لیکن نہیں کھایا نہیں پیا سامنے موجود ہے پھر بھی نہیں کھایا نہیں پیا کیوں وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت صرف اللہ کے لیے وہ رکا ہوا ہے جب ایسی صورت ہو تو دعا یقینا قبول ہوگی ہوتی ہے اور ہوگی یہ چوتھا نمبر پانچوہ نمبر دوسروں کے حق میں دعا یہ بھی قبول ہوتی ہے یہ حدیث آپ کو ترمیش شریف میں ملے کی دوسروں کے حق میں یعنی ایک آدمی خود اپنے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ میرے لیے یہ کرتے یا اللہ میری یہ پریشانی دور کرتے لیکن اسی جگہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ فلاں آدمی جو بیمار ہے تو اسے شفاہ آتا کرتے یا اللہ فلاں آدمی جو مصیبت میں فنسا ہے یا اللہ اس کی مصیبت کو دور کرتے تو دوسروں کے لیے جو ہم دعا کریں گے وہ دعا بھی ہماری کبھی رد نہیں ہوگی اسی لیے اسی لیے میں آپ سے بڑے آجزی کے ساتھ بڑے انکساری کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ کہوں گا کہ میرے لیے بھی آپ ضرور دعا کریے کیونکہ آپ کی دعا میں اپنے لیے دعا کروں اس سے بڑھ کر ہے اور اسی طرح تمام آپ تمام ناظرین تمام سامعین تمام اہل اسلام کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سب کی دنیا اور آخرت بناتے سب کے لیے اسی لیے اپنے لیے دعا کریں دوسروں کو بھی دعا میں شامل کریں اور جس سے ملاقات ہو کسی مسلمان بھائی سے سلام کلام ہو رخصتی کے وقت ہو جب بھی ہو اس سے بھی دعا کی درخواست کریں کیونکہ اگر وہ آپ کو دعا دے گا سمجھئے وہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے بڑی پوائنٹ کی باتیں ہیں پانچ باتیں اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے افراد ہیں یہاں میں نے موٹی موٹی باتیں جو ضرورت ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے آمین یارب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین